ہریانہ کے جیل میں بند قیدیوں کو گیتہ کا گیان دیا جا رہا ہے قیدیوں کے سدھرنے کے لیے صوبے کے سبھی جیلوں میں ہمن کیا جاتا ہے اور گیتہ کے پروچن سنائے جاتے ہیں قیدی بھی سرکار کے اس مہم سے کافی خوش ہیں گیتہ پرچارک سوامی گیانانند جی جیلوں میں جا کر قیدیوں کو پروچن دے رہے ہیں آج پانیپت جیل میں سوامی جی نے قیدیوں کو گیتہ کا سندیش سنایا بندی بھائیوں کے لیے گیتہ پاٹ کی یوجنا اور گیتہ کے دوارہ ان کے اندر کی نراشہ دور ہو اور وہ ایک وشواس لے پائیں کہ جو بھی اتیت میں ہوا ہے اس سے پششا تاب کرتے ہوئے ہم بہوشے کو اچھا بنا سکتے ہیں پانیپت کی جیل میں گیتہ گیان کارکرم کا آجن کیا گیا سوامی گیانانند جی مہراج پردیش کے جیل منتری کرشنڈال پوار اور جیل ادھک شک نے کارکرم کا دیب جلا کر کے شبارم کیا اس موقع پر کرشنڈال پوار نے کہا کہ جو گیتہ کا اپدیش دیا گیا ہے اس سے بندیوں کے جیون میں بدلاو آئے گا اور وہ برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر چلیں گے گیانانند جی مہراج میں ان کو نمن کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہریانہ پردیش کی سبھی جیلوں میں جا کر کے جو ہمارے بندی ہیں ان کو جیوں کی تاگہ گیان دیا اور ان کو اپنے پروچنوں سے ایک اچھا مانو کا کیا کرتے ہو بنتا ہے کیا ہمارا دھنم بنتا ہے وہ ساری باتیں درسائی گئی ہے اور ان کی پریڑنا سے سبھی جیلوں میں جو ہمارے بندی بھائی ہیں وہ ہر روز صبح آمن کرتے ہیں اور جیوں گیتاؤں کے مادہم سے جو بھائی سے منعا کے کرنا ہے ایک اچھا ناغرک بڑھنا ہے اس کے لئے وہ اندر منتھن کرتے ہیں سرکار کا مقصد ہے کہ قیدیوں میں بدلاؤ آئے اور وہ صحیح رہ پر چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کی اس مہم کا کتنا اثر ہوتا ہے آرنائن ٹی وی کے لئے پانی پت سے پرابین بھارداشت کی ریپورٹ موسیقی